اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اور ساتھیوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جس حواب کی تعبیر کو بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ حواب میں بکری کا گوشت کھانا کیسا ہے لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاں کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو بہت آسانی مل سکے دوستو اور ساتھیوں چلتے ہیں آج کی اس حواب کی تعبیر کی طرف حواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے بکری کا پکا ہوا گوشت کھایا ہے تو اس سے محنت مشکت کے بعد رزق حاصل ہوگا اور اگر کوئی شخص حواب میں یہ دیکھے کہ گھر میں زبا کی ہوئی خال اتاری ہوئی بکریان لٹکی ہیں تو خواب دیدہ نامعلوم شخص سے رات کرے گا اور ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا جن سے ملاقات کر کے اسے خوشی ہوگی اور اگر زبا کی ہوئی بکریان کمزور ہیں تو یہ لوگ غریب ہوں گے اور خواب دیدہ ان سے کوئی فیدہ حاصل نہیں کرسوائے گا اگر زبا کی ہوئی بکریان موٹی تازی ہیں تو اسے ان سے منافع و فوائد ملیں گے اور اگر بکریوں کی خال اتاری ہوئی نہیں ہیں تو وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہوگا اور اگر بکریان موٹی ہیں تو خواب دیدہ محبوب کے مال سے حصہ پائے گا خواب میں جانوروں کے پکے اور بنے ہوئے سر کھانا عمرہ سے مالی فائدے کی حصول کلامت ہے خواب میں جانوروں کا ہون پینا مال کھانے یا کسی دفینے کا پتہ دینا ہے خواب میں پائے کھانا یا تیموں کا مال کھانے کی علامت ہے بکری کے بچے کا گوش یا جگر کھانا بیٹے کی طرف سے ملنے والے سہارے یا مالی فائدے کا اشارہ ہے دوستو اور ساتھیوں ہم نے آپ کے سامنے خواب کی طبیر کو پیش کیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے خواب کی طبیر آپ کو بہ آسانی مل کی ہوگی اگر آپ کی خواب کی طبیر اس ویڈیو میں نہیں ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کریے گا انشاءاللہ ہم جلد جلد آپ کے خواب کا تعبیر کو آپ تک پہنچ جائیں گے جزاک اللہ حیرہ